دیپکا پادکون پہلی بار جب علماری میں لہنگا دیکھا تو مجھے لگا شاید وہ رنویر کا ہے لیکن تب ہی میں نے دیکھا کہ رنویر کا لہنگا تو بالکنی میں سوک رہا تھا مجھے یاد آیا کہ ارے علماری میں رکھا لہنگا تو میں نے ہی شادی کے لیے خریدا تھا اب پیسے تو ویسٹ کرنے نہیں تھے اس لئے سوچا لہنگا پہننے کے لیے کیوں نہ ایک اور ریسپشن دے دوں وہیں پرینکا چوپڑا نے اپنی شادی کے بعد بڑی گھوشنا کی ہے جی ہاں پرینکا چوپڑا نے اعلان کیا ہے کہ وہ شادی میں پہنے اپنے ویڈنگ گاؤن کو کٹوا کر اسے گریبوں کے لیے مچھر دانیاں بنوائیں گی آپ کو بتا دیں کہ پرینکا چوپڑا نے اپنی شادی میں پچتر فٹ لمبا ویڈنگ گاؤن پہنا تھا جانکاروں کا کہنا ہے کہ اتنے لمبے ویڈنگ گاؤن سے ایک سو ایک مچھر دانیاں تیار کی جا سکتی ہیں اس سے پہلے یہ خبر بھی آئی تھی کہ پرینکا چوپڑا شاید اپنے ویڈنگ گاؤن کا ٹینٹ بنوا کر اسے دان کر دیں گی مگر بعد میں پتا چلا کہ دیپکا پادکون تو پہلے ہی اپنے لہنگوں کے ٹینٹ بنوا کر گریبوں بانٹ چکے ہیں اس بیچ دیپکا اور پرینکا کی شادی کے چلتے خود کی کوریز نہ ہونے سے تیمور علی خان بہت ناراض ہیں آج صبح انہوں نے ایک اخبار کے سمپادک کو فون کر کے بری طرح سے چھاڑ لگائی تالو تاں ملتا ہے میلی اتوال میں دو دن تے چوت وہ تو نہیں آئی یہ پرینٹا دیپیتا آنتی تاں نہیں آئندی میلی وہ تو تھیتتے تو تمہا لی نو تلی بچے جی جلدی سے میرے گھل آ جاؤ میں چوچو کر لاؤں وہیں تیمور کے ساتھ ہر روز کھیلنے والی بللی کا انٹرویو نہ کر پانے کے کارن ایک ریپورٹر کو نوکری سے نکال دیا گیا ادھک جانکاری کے لئے ہم سیدھے چلیں گے کچی گلی کے پاس کچی یہ خبر کتنی پکی ہے ہیرہ آپ کو بتا دوں کہ اس ریپورٹر کو تین دن پہلے اس چتکبری بللی کا انٹرویو کرنے کو کہا گیا تھا جس کے ساتھ تیمور روز کھیلتا ہے مگر دیپکا اور پریانکا کی شادی کے کبریز میں اور اس سے پہلے کہ ریپورٹر بللی کا انٹرویو کر پاتا کسی اور اکوار نے اس بللی پر فل پیج کی فیچر سٹوری کر دی جس کے بعد ریپورٹر کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا مگر کچی اس میں تو سراسر غلطی دیپکا اور رنویر کی ہے اگر انہوں نے تیمور کو بھی اپنے ریسیپشن میں بلایا ہوتا تو میڈیا والے وہیں پر تیمور کا فوٹو کھیچ لیتے جی ہیرہ اس بارے میں جب ہم نے دیپکا سے بات کی تو انہوں نے بھی مانا کہ ہاں تیمور کو نہ بلا کر ان سے بڑی غلطی ہو گئی اس لیے دیپکا نے فیصلہ کیا ہے صرف تیمور کو بلانے کے لیے وہ اور رنویر جلدی ہی اپنی شادی کا ایک اور ریسیپشن دیں گے کیا ایک اور ریسیپشن موسیقا